اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پہ ضرورت ہوئی تو مزید بسیں بھی حکومت پنجاب فرام کرے گی انشاءاللہ چونکہ ہم آج راولپنڈی میں کھڑے ہیں میرا اکثر یہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے اور راولپنڈی ہمارے دل کے بہت قریب ہے اور یہاں کے جو منصوبے ہیں وہ پریٹی کے طور پہ ہم ان کو کر رہے ہیں مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جس کالج کا ہم نے یونیسٹی کا درجہ دیا الحمدللہ آج وہ کمپلیٹ یونیسٹی بن چکی ہے جو نالا لائک جو ایک راولپنڈی کا بڑا پرانا مسئلہ ہے اس کی تقریباً فیزیبلیٹی کمپلیٹ ہونے والی ہے اسی طرح انشاءاللہ چند دنوں کی اندر آپ کو راولپنڈی رنگ روڈ کی بھی خوش خبری ملے گی آپ کا جو یہ ساتھ یورالوجی انسٹیٹیوٹ موجود ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اسی سال انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے ڈڈوچا ڈائم اور چار پارکنگ پلازے امار چاؤک یہ تمام جو پراجیکٹس ہیں یہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے یہاں راولپنڈی کے عوام کے لیے اور پچھلے دنوں مری کا بھی ہم نے وزٹ کیا اور اکثر ہمارے جو دوست ہیں اس علاقے سے ان کا بھی ہمیشہ سے مطالبہ ہوتا ہے مری کے مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ تو انشاءاللہ وہاں پہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی ہم حکومت پنجاب فانٹس دے رہی ہے اور جو کوہسار یونیسٹی ہے اس کے اپرویول ہو چکی ہے انشاءاللہ اس کے جو ٹوریزم جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم مزید بہتر کریں گے وہاں پہ ہم نے رنسٹ آوسز اوپن کر دی ہے پچھلے سال سے تاکہ تمام لوگ جو بھی جانا چاہے وہاں پہ ایون کے گرمنٹ ہاؤس بھی اویلیبل ہے تمام ٹوریزم جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کا جو ہسپیٹل ہے اس کی اپگریڈیشن ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے آپ کی جو ایڈمیسٹیشن کے لیے وہاں پہ کیونکہ دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے جب سیزن میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے ایک پھانا مزید بنائیں گے اور اس کی سبڈوین کو ایڈمیسٹیٹو لی اپگریڈ کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ بہت جل اگلے سیزن تک اس کو ہم اپگریڈ بھی کر دیں گے اس کے ساتھ جس طرح کہ ابھی بتایا گیا کہ ہماری حکومت کا یہ وین ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے خصوصی توجہ دینی ہے تو ہم ادھر بھی فوکس کر رہے ہیں خصوصی طور پر جنوبی پنجاب جو کہ پسماندہ تھا اس کے لیے ہم نے تیتیس پرسنٹ فانڈز ایلوکیٹ کی ہیں اور ایک الہیدہ سیکٹریٹ بنا دیا گیا ہے اور رول آف بزنس ابھی گزرستہ ہی کائیمنٹ کے میٹنگ میں اپروو ہو گئے ہیں اور وہاں پہ سیکٹریز دائنات کیے جائیں گے مکمل اختیارات کے ساتھ وہ آڈیٹنل سیکٹری اور سپیشل سیکٹری نہیں ہوں گے وہ پورے سیکٹری ہوں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو وین ہے جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں اس پنجاب کے اندر اس پاکستان کے اندر انشاءاللہ اس کے مصبت نتائج نکلیں گے جو ترقی کا سفر ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے مقام تک مانچ سکیں گے سب سے پہلے تو آپ نے بات کی کہ ٹوریزم کے حوالے سے جو ہم یہاں پہ فسائلٹیز دے رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے افتتا کیا اور میں نے اپنی تقریر میں یہ بات کی کہ اگر آپ کو مزید جتنے بسوں پر ضرورت ہوگی پنجاب گورنمنٹ پروائیڈ کرے گی دوسری بات آپ نے کی کہ نیب کے کون کون سے سوالہ تھے میرے خیال میں ٹی وی پہ آ چکے ہیں پبلک ہو چکے ہیں آپ وہاں سے چیک کر لیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تیسری بات کہ آپ نے کہا کہ اس شائر کو محفوظ کرنے شائر کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلین ہے لاہور کے بعد جو ہمارے پلین کے اندر ہے سیف سٹی ہم راولپنڈی میں لائیں گے جب سیف سٹی آئے گا آپ کو پتا ہے کہ اس کے کتنے فنکشن ہیں تو یہ آپ کا شائر پورا کا پورا محفوظ ہو جائے گا جہاں تک آپ نے مہگائی کی بات کی ہے آپ نے آٹے کی بات کی ہے میرے خیال میں آپ پنجاب کے اندر بھی ریٹ چیک کر لیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں چیک کر لیں آپ کو کمپیریزن معلوم ہو جائے گا جو سازشیں کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ ملک اور یہ صوبہ ترقی نہ کرے ہر چار مہینے کے بعد ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جس منزل سے جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں اس کو روکا جائے اس کو ان کی جو توجہ ہے لوگوں کی ان کو ڈیوارٹ کر دی جائے آپ اگر کہیں کہ اختیار کس کا ہے وہ ڈریکٹر جنرل ایکسائز کا اختیار ہے میرے خیال میں اس کے اوپر زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے اور اس کے اوپر جو انٹر کورٹ اپیل ہے وہ ڈبل بینٹس کے پاس پینڈنگ ہے تو میرے خیال میں یہ نہ ہوگی کنٹیمٹیف کورٹ نہ لگ جائے گا